بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہوں کہ آپ سب اپنے اپنے خیروں میں خیر و آفیت سے ہوں گی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ دودھ پھٹ چکا ہے یہ دودھ خراب ہو چکا ہے میں نے کیا کیا تھا کہ اس کو میں نے جیسے ہی چولے کو پرکھا ہے بازار سے لے کے آئے ہیں تو اس کو میں نے پتیلے میں ڈالا ہے تو مجھے باہر میں فریج میں رکھنا بھول گئی تھی باہر رکھ دیا ہے تو یہ دودھ پھٹ گیا ہے جیسے ہی میں نے اس کو گرم کیا یہ پھٹ گیا ہے اس کی ریسپی ہم بہت اچھی بنائیں گے اس کو ہم پہلے اور پھاریں گے اچھا سا کر کے اور پھر میں نے کہا کیا ہے کہ چار ٹیبل سپون سرکا لے لیا ہے اور چار سے پانچ ٹیبل سپون پانی کا ایٹ کر کے اس میں دوبارہ سے اس میں ڈال دیا ہے اور اب اس کو میں صحیح طریقے سے دودھ کو پھاروں گے کیونکہ جو قدرتی دودھ ہوتا ہے جو پھٹ جاتا ہے اس کا جو ٹیکچر ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے لیکن جو دودھ ہم خود پھارتے ہیں وہ دودھ بلکل سپریٹ ہو جاتا ہے پانی لیدہ ہو جاتا ہے اس کا اور دودھ لیدہ ہو جاتا ہے ہم نے ایسے ہی کرنا ہے پانی ہم نے بلکل لیدہ کر دینا ہے اور اس کا ہم نے دودھ کو پھار کے لیدہ کرنا ہے یہ دیکھیں آپ کے پانی بلکل لیدہ ہو گیا ہے اس کا پنیر بلکل سپریٹ ہو گیا ہے اس پانی کو آپ نے ضائع نہیں کرنا ہے اس پانی کو آپ سوپ میں ڈال سکتے ہیں اس پانی کو آپ کسی میٹھے میں ڈال سکتے ہیں یہ پانی خراب نہیں ہوتا اس کو بھی ضائع نہ کریں رسک ہے تو اس کو بھی آپ کسی چیز میں استعمال کر لیں یہاں پہ میں آپ کو اس کی ریسپی بنانا بتا رہی ہوں کیونکہ یہ ریسپی اتنی فیمس ہے اور گرمیوں کی تو یہ جان ہے ریسپی انشاءاللہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتی ہوں کہ یہ آپ نے کس طریقے سے بنانا ہے کیونکہ جو قدرتی دودھ پھٹ جاتا ہے اس کو ذرا ہینڈل کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس کے جو دانہ ہوتا ہے وہ سخت ہوتا ہے ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو کسی برطن میں ڈال کے اس کو چھان لینا ہے اوپر سے ہم نے تھنڈا پانی گرم سوری تھنڈا پانی ہم نے اس گرم گرم مکچر میں ڈالنا ہے اور اس کا جو ہم نے اس میں ڈالا ہے سرکہ ڈالا ہے وہ ہم نے نکالنا ہے اس کے اندر سے کیونکہ کھٹاس آ جاتی ہے سرکے میں تو ہم نے وہ نکالنا ہے اس کو آپ نے بہت اچھی طرح سے بلکل ڈرائی کر لینا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ کسی ٹری میں ڈال کے یا کسی کاؤنٹر پر ڈال کے آپ نے اس کو مسلنا ہے ہاتھوں کے ساتھ اس کو بلکل آپ نے سمودھ سا اس کا ڈو بنانا ہے اور اس کا دانہ جو ہے وہ آپ نے توڑنا ہے یہ دیکھیں یہ بلکل ڈرائی ہو گیا ہے آپ نے بلکل ڈرائی اس کو رکھنا ہے آپ نے بلکل بھی اس میں نمی نہیں چھوڑنی ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس کے اندر کا جو ٹیکسر ہوگا اس طرح کا ہوگا کیونکہ یہ بلکل ڈرائی ہو چکا ہے اس کا دانہ جو ہوتا ہے وہ موٹا ہوتا ہے اس دانے کو آپ نے توڑنا ہے اس دانے کو توڑنے کے لیے اس میں ہم ڈالیں گے جی ون ٹیبل سپون اس میں جائے گا میدہ آپ نے ون ٹیبل سپون اس میں میدہ ڈال دینا ہے میدہ بہت زیادہ نہیں ڈالنا نہیں تو آپ کی دو اچھی نہیں بنے گی ایک ون ٹیبل سپون بھر کے آپ نے شگر کا اس میں ڈال دینا ہے ٹو ٹیبل سپون آپ شگر ڈال دیں اور چتھائی حصہ جو ہے ون فور ٹیبل سپون آپ نے اس میں بیکنگ پاودر کا ڈالنا ہے اور دو ٹیبل سپون آپ نے بھر کے اس میں سوجی ڈال دینا ہے سوجی اس لیے جالی جاتی ہے کہ یہ ہم نے خود دودھ نہیں پھارا ٹھیک ہے یہ قدرتی دور پہ پھٹ گیا ہے دودھ تو اس کو ہینڈل کرنے کے لیے ہم اس میں سوجی ڈالیں گے اور میدہ ڈالیں گے اور اس کو پھلانے کے لیے ہم نے بیکنگ پاودر اس میں یوز کیا ہے چینی اس لیے ڈالی ہے کہ تھوڑا سا اس میں مٹھاس آجائے تھوڑی سی ہلکی سی اس میں مٹھاس آجائے دو ٹیبل سپون بھر کے آپ نے شگر کے اس میں ایڈ کرنے یہ دو کلو دودھ تھا وہ پھٹا ہے دودھ اور اس کا میں بنا رہی ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے اس کو ہاتھوں کی مدد سے مسل مسل کے اس کا جو ہے نا اس کو دو بہت سموت سی بنانی ہے اس کی نشانی یہ ہوگی یہ ہاتھوں پہ چپکے گانی جب یہ تیار ہو جائے گا بہت فلفی سا ہو جائے گا ہلکا پھلکا سا ہو جائے گا اور ہاتھوں پہ یہ چپکے گانی میرے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ میں میں نے اس کو ہاتھوں کے اوپر مسلح ہے ادھر ٹری میں ڈال کے اور بہت اچھے طریقے سے اس کی سموت سی ڈو بن گئی ہے اب یہ ہاتھوں کے ساتھ نہیں چپکے گی چاہے آپ جو کچھ بھی کر لیں اب یہ ہاتھوں کے ساتھ نہیں چپکے گی آپ کے ٹھیک ہے اور جب آپ اس کا وہ بنائیں گے نا تو پھر وہ بھی ہاتھوں کے ساتھ نہیں چپکے گا اب میں نے کیا کیا ہے کہ پانی لے لیے اس میں چار گلاس میں نے پانی کے لیے اور اسے ایک کپ بڑا بھر کے اس میں میں نے چینی کا ڈال دی ہے اور ساتھ ہی میں اس میں ڈالوں گی میدے کا جو گھول ہوتا ہے نا ایک قسم کا وہ ڈالوں گی اس میں کیونکہ ہم نے شیرہ نہیں بنانا ہے اس کے ہم نے صرف اس کو جسٹ پکانا ہے شیرہ نہیں بنانا ہم نے چینی کا یہاں پہ آپ نے کہہ کرنا ہے ہاف کپ آپ نے لے لینا ہے پانی اور اس میں میں نے ایک مڑا بھر کے ٹیبل سپون اس میں میں نے میدے کا ملا کے اور یہ ایک مکسچر سا بنا لیا ہے کیونکہ اگر ہم ویسے ہی چینی میں اس کو پکائیں گے تو یہ شیرہ بن جائے گا تو ہم نے اس کا شیرہ نہیں بنانا ہے ہمیں اس کا شیرہ نہیں چاہیے ہم جسٹ اس کو پکائیں گے پکانے سے یہ اس کا جو ٹیکسچر ہے اس کا آرومہ ہے وہ اچھا آئے گا یہ سٹیپ بے سٹیپ چھوٹی چھوٹی باتیں میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ یہ دودھ پھٹا ہوا ہے عموماً میری بہنیں بچے نہیں کھاتے پھٹا ہوا دودھ اس طرح آپ بنا کے رکھ دیں گھر میں اب گرمیاں ہیں دودھ خراب ہو جاتا ہے پھٹ جاتا ہے اگر گرم بھی اس کو کر کے رکھ دیں تو پھر بھی پھٹ جاتا ہے فریچ کے اندر بھی پھٹ جاتا ہے تو آپ اس طرح بنا سکتے ہیں اسی پنیر سے آپ پراتھے بھی بنا سکتے ہیں اسی پنیر کو آپ بنا کے رکھ لیں ٹھیک ہے اور اس کی کٹنگ کر کے آپ کچھ بھی بنا سکتے ہیں اس کو زائع نہ کریں بس یہ اب آپ نے کیا کرنا ہے ہاتھوں کی ہتیلیوں کے اوپر اس کو مسل نہ ہے ٹھیک ہے مسل کے صحیح صحیح یہ دیکھیں اس طرح آپ مسلیں کی چپکے گا نہیں لیکن بہت اچھا سا سموچ سا یہ پیڑا اس کا بن جائے گا چھوٹا سا آپ نے بلکل پیڑا بنانا ہے جیسے رسم لائی ہوتی ہے اس طرح آپ نے اس کا ٹیسٹر بنانا ہے یہاں پہ میں نے کیا کیا ہے کہ دودھ لے لیا ہے ایک کلو میں نے دودھ لیا ہے اور اس کے اندر میں نے ہسپے ذائقہ چھینی ڈالی ہے آپ ہسپے ذائقہ اس میں چھینی ڈالیے گا ہسپے ذائقہ آپ چھینی ڈال کے اس کو آپ ہلکی آنچ پر چھوڑ دیں جب یہ ایک کلو دودھ آدھا کلو رہ جائے گا پھر آپ اس کا جو ہے وہ مکچر بنیں اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ گولیاں جو آپ نے بنائی ہیں ٹکیاں یہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس ابلتے ہوئے پانی میں ڈال دینے ہیں اس ابلتے ہوئے پانی میں آپ ڈالیں گے جیسے ہی تو یہ آشتہ سے اوپر آنے شروع ہو جائیں گی جب یہ اوپر آنے لگیں گی تو آپ یہ بات سمجھ لیں کہ آپ کی گولیاں یہ جو آپ نے رسملائی بنائی ہے بلکل پروفیکٹ بنی ہے یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوئی اگر یہ نیچے جا کے بیٹھ جاتی ہیں اگر یہ اوپر نہیں آتی تیس سیکنڈ میں پندرہ سیکنڈ میں اوپر نہیں آتی ہیں تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ دو جو ہے وہ پھٹ جائے گی نیچے بیٹھ جائے گی جل جائے گی خراب ہو جائے گی ٹھیک ہے اب آپ نے کہہ کرنا ہے کہ اس کو بہت اچھے طریقے سے پکانا ہے میں نے درمیانی آنچ پہ اس کو کم سے کم پندرہ سے بیس منٹ اس کو پکایا ہے اور زیادہ چمچ اس طرح نہیں چلایا بلکل ہلکا ہلکا سا اس کو چمچ چلاتی نہیں ہوں اور بہت اچھا سا اس کا اندر تک یہ پکی تھی ٹھیک ہے آپ نے اس کو اندر تک پکانا ہے پندرہ سے بیس منٹ آپ نے اس کو درمیانی آنچ پہ رکھنا ہے بہت زیادہ ہائی فلم پہ بھی نہیں رکھنا اور بہت زیادہ لو فلم پہ بھی نہیں رکھنا ہے ٹھیک ہے آپ نے ہائی فلم پہ بہت زیادہ نہیں رکھنا کیونکہ ہائی فلم پہ یہ شیرہ بننے کی طرف چلا جائے گا اور یہ جو جھاگ ہوتی ہے اس کو پکانے میں مدد دے گی اور میدر ڈالنے کا مقصد یہی تھا کہ اس کے اوپر جھاگ بنے اور اس کو اندر تک پکا دے کیونکہ جو شیرہ ہوتا ہے جب وہ پکنے شروع ہوتا ہے تو اس کے اوپر جھاگ نہیں آتی یہ دیکھیں آپ بالکل یہ تیار ہیں میں نے ان کو ٹیس کر کے چیک کر کے دیکھا ہے یہ اندر تک ہاتھ لگا کے آپ دیکھیں اگر یہ اندر سے تھوڑی سخت ہے تو پھر آپ اس کو اور پکنے دیں میں نے پندرہ سے بیس منٹ اس کو پکایا ہے پہلے پندرہ منٹ پکایا ہے پھر میں نے اس کو چیک کی ہے پھر میں نے اس کو پانچ منٹ مزید رکھا ہے بیس منٹ میرے کل ٹوٹل اس کے لگے ہیں آپ کے بھی اتنے ہی لگیں گے پندرہ سے بیس منٹ آپ نے گرم گرم ٹرے میں ڈالنی ہے جیسے ہم دوسری جو رسملائی بناتے ہیں وہ ہم نہیں ڈالتے ٹرے میں گرم گرم ٹھیک ہے نہ ہی اس کے اوپر ہم گرم دودھ ڈالتے ہیں لیکن یہ رسملائیاں یہ قدرتی دودھ پھٹا ہوا ہے ہم پھٹے ہوئے دودھ سے بنا رہے ہیں تو اس وجہ سے ہم یہ رسملائیوں کے اوپر گرم گرم رسملائی کے اوپر گرم گرم ہی دودھ ڈالیں گے دودھ ہمارا جو ہے تقریباً آدھا ہو چکا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ اس پہ کوئی بھی کسی قسم کا پاورڈر ملک جو ہوتا ہے وہ لے لیں اس کے اوپر آپ ڈال دیں علاچیاں دو ڈال دیں اس کے اندر اور میں نے یہاں پہ ایک تھوڑا سا ٹویسٹ دیا ہے اس کو تھوڑا سا کیونکہ گرمیوں میں مجھے گرم کا جو ارک ہوتا ہے اس کی میٹھے بہت اچھے لگتے ہیں اور آپ کو بھی بہت پسند آئے گا انشاءاللہ آپ بھی ڈال کے دیکھیں گا آپ کو بھی بہت اچھا لگے گا یہاں پہ میں نے کیا کیا ہے کہ اس کے اندر ون ٹیبل سپون بھر کے اس کے اندر میں نے گرم کا ارک شامل کیا ہے آپ بھی گراب کا ارک ڈالا کریں میٹھوں میں کھیر میں ڈال دیا کریں رسملائی میں ڈال دیا کریں خلووں میں نہ ڈالیں لیکن بہت اچھا لگتا ہے جیسے وہ تھنڈا چل ہوتا ہے نا جو میٹھا اس کے اندر آپ ڈالیں گی تو بہت مزے کا لگے گا اب یہ گرم گرم رسملائیاں تھیں اور گرم گرم ہی اس کے اوپر میں نے یہ مکشر پور کر دیا ہے یہ کیا ہوگا کہ آدھے گھنٹے کے بعد بیس پچیس منٹ کے بعد یہ اپنے اندر سوک کر لیں گی اس دودھ کو تھوڑا سا اور ایور تھوڑی سی پھول جائیں گی اور یہ اس کا جو ٹیکچر ہے وہ بہت مزے کا ہو جائے گا آپ بھی یہ ریسی بھی بنا کے ضرور استعمال کرئے گا بہت ہی مزے کی بہت ہی یونیک ریسی بھی ہے آپ استعمال کرئے گا اور پھٹے ہوئے دودھ کو کبھی بھی ضائع نہ کریں رزق ہے رزق کمانا بہت مشکل ہے اور ہمارے بھائی جو ہوتے ہیں ہمارے شوہر ازار جوتے ہیں وہ رزق بہت مشکل سے کماتے ہیں تو پلیس رزق کو ضائع مت کیجئے اور یہ رسملائی بنائیے گا ضرور اور عموما یہ ہوتا ہے کہ گرمیوں میں ہم جتنی بھی اتیاد کریں ہمارا دودھ پھٹ جاتا ہے اور یہ رسملائی آپ کے گھر میں بنی بھی ہوگی تو بچے بھی شوک سے کھائیں گے بڑے بھی شوک سے کھائیں گے اگر مہمان آ جاتے ہیں تو مہمانوں کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ یہ پھٹے ہوئے دودھ سے یہ رسملائی بنے بھی ہے اور چل سی تھنڈی سی رسملائی آپ کھائیں اس کی جو آپ ربڑی بناتے ہیں وہ بہت اچھی کر کے بنائیں بہت مزے کی یمی سی کر کے بنائیں اور اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے آپ اس کو پکائیں اندر تک یہ پک جائیں گے دیکھیں کتنی سمود اس کا ٹیکچر ہے بہت ہی سوفٹ تھی دعا میں مجھے یاد رکھی گا اللہ حافظ موسیقی